موسیقی ہیدرباد کا مشہور و معروف نام سوغات شیری جس کا مٹھائیوں کی دنیا میں کوئی سانی نہیں وہی نمکین سوغات کی چٹپٹی مزدار نمکین مسنوات بھی اپنی مثال آپ ہیں سوغات شیری نمکین سوغات میں شہریوں کے لیے متعدد ذائقے پیش کر رہا ہے جس میں آلو کا سموسا، چکن سموسا، بیف سموسا، ویجیٹیبل سموسا، چکن سینڈوچ، فرائیڈ سینڈوچ، چکن رول، چکن چٹکھارا، چکن سٹکس سمیت دیگر مزدار لذیذ مسنوات شامل ہیں جبکہ ان تمام آلہ میاری مسنوات کی تیاری حفظان صحت کے اصولوں کے این مطابق کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سوغات شیری کی مٹھائیوں کے ساتھ ساتھ نمکین سوغات پر بھی شہریوں کا رش نظر آتا ہے نمکین سوغات، سوغات شیری کی تینے برانچز، گدو چوک، لطیف آباد اور قاسم چوک پر دستیاب ہیں جبکہ رمضان المبارک و دیگر اہم مذہبی دنوں میں خصوصی ریائیتی پیکچ کے ساتھ دستیاب ہوتی ہیں شب برات کے موقع پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے روزہ افتار کو نمکین سوغات کی مسنوات سے دوبالہ کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ سوغات شیری کا میار اور ذائقہ لاسانی بہترین اور شاندار ہے اور افتاری کے دسترخان کی رونق نمکین سوغات کی مسنوات کے بغیر نامکمل ہے جبکہ سوغات شیری کا میار اور ذائقہ آج تک ویسا ہی ہے جیسا پہلے دن تھا سوغات شیری میں آج جس طرح روزے کے حوالے سے کافی پروڈکٹ سے نمکین کے اندر جو کہ ہم نے لانچ بھی کی ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بسکلی ہماری آن سپیشلیٹی ٹھیک ہے اور اس میں آئیٹم جو ہیں سموسے ہیں چکن سموسے، آلو سموسے، بیف سموسے، چکن چھٹکھا رہے اور بھی کافی ٹیگرز آئیٹمیں تک دیم میں دس سے بارہ آئیٹم ہمارے ایسے ہیں ہائی سیلنگز آرٹیکل ہیں ٹھیک ہے جن کے اوپر یہ ہے کہ ہم مزید ان کی اوکوالیٹی کو بھی بہتر کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کسٹومر زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پیک کر رہے ہیں اور ہم سے یعنی کہ افتار کے حوالے سے کافی فیسلیٹیٹ ہو باقی یہ ہے کہ رمضان کی بھی پریپریشن سٹارٹ ہو گئی ہیں ہمارے پاس رمضان کے اندر بھی ہم نے کافی چیزیں لانچ گئی ہیں جس میں کچھ ٹوکریز وغیرہ اس طرح کے ہیں جس سے یہ کی پریزنٹیشن کے لیے بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی کسٹومرز ہمارے اپنے گیس کے لیے اپنے ریلیشن اور یعنی کی میس اشیداروں میں اس کو ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں تو ایک اچھی پریزنٹیشن ہوگی نیو آئیٹم کافی لانچ گئی سویٹس کے اندر سوغاتے شیریف بسیل ایک اچھا برینڈ ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس ایریا میں واحد ایسی دکان ہے جو اپنا میار کو مینٹین رکھتے ہیں یہ لوگ نا تو اس لیے ہم بھی کافی دور سے آتے ہیں کسی کے پاس کئی دکانوں کو کروس کر کے اس لیے آتے ہیں کہ ان کا میار جو اچھا ہے بہترین شہریوں میں یہی مشورہ دنگا کے زیادہ ساتھ ان یہ مصنوات استعمال کریں کیونکہ جو بھی دکان اپنی میار کو مینٹین رکھتی ہے تو میرے خواہد سے اس کی چیزیں یوز کرنی شاہی ہیں بہت اچھا میار ہے ان کا شروع سے تقریبا ابھی تک ان کے میار میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیشہ جب بھی لیا ہے ان سے میار ایک نمبر ہی ملائے ان کا ہمیشہ انہی کے سمجھانوں کے اندر بھی دعا تر انہی کے سمجھ سے چلتے ہیں جو اسی چیزیں بھی ہیں باکہ ان کے سویٹ بھی بہت اچھا ہے ہر چیز سے بہت لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ بھی بہت بہتر ہیں اور نمکیات کی وجہ سے بہت بہتر چیزیں اگر لوگ رمضانوں میں بھی اس کو یوز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ویٹامنٹس بھی ملیں گے اور اچھا معاملہ پیدا ہوگا اور بہتر ہیں ان کے سوگا تشیرین والوں کی مٹھائیاں بھی بڑی زبرت تھے اور یہ بھی بہت اچھی سوگا تشیرین بہترین میار کی کارڈ پروڈک بناتی ہے اور ہم اچھا یہاں سے لیتے ہیں ریٹس مناسب دیر طریقے مناسب ہیں انگیاں بلیٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں تاراشے ماشاءاللہ ہر چیز بی آئی بی زیادہ تر ہمارے جو پروڈک چلتا ہے نا وہ ہمارے چلتا ہے آلو کا سموسہ ہے اور چکن چٹکھارا یہ بہت زیادہ ہمارے باس اسٹوک میں بھی زیادہ آتا ہے ہمارے بس زیادہ چلتا ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہے اس میں ہم ریسیپی اچھی ڈالتے ہیں دوسری جو دکاندار ہیں ان سے زیادہ مختلف الگ چیز ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہمارے پاس میار کے حوالے سے بہت اچھا ریسپیکٹ ہے آتے ہیں لوگ کمیش کر کے جاتے ہیں اچھے اچھے کمیش آتے ہیں ہمارے پاس اسی وجہ سے ہم اس کو تھوڑا اور امپروف کرتے ہیں تھوڑا اور بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو اچھا دیکشن آتا ہے ہمارے پاس ان کی نائٹم میں جو ریسپونس دیتے ہیں کسٹرومر تقریبن آلو کے ساموسوں میں اور ہمارا چکن چائنیز سب سے بیسٹ چکن چائنیز ساموسا ہے ہمارا کسٹرومر زیادہ ریسپونس دیتے ہیں اس کے اندر اور بہترین جو ہمارا بیف ساموسا بنا ہے تقریبن کسٹرومر زیادہ اس کو ریسپونس دیتے ہیں